حضور میرے نام فتیلہ ہے میرے ابو کا نام طائر احمد ہے طائر احمد میرا پہلا سوال ہے قرآن کریم میں برہا ابلیس و شیطان کا ذکر الگ الگ آیا ہے حضور ابلیس و شیطان میں کیا فرق ہے ابلیس اور شیطان ابلیس تو اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو اور ہر نبی کے زمانے میں مختلف ابلیس ہوتے ہیں اور شیطان تو یہ کیسی چیز ہے جو ہر انسان کی رگوں میں دورتا پھلتا ہے تمہاری رگوں میں بھی ہے میری رگوں میں بھی ہے ہر جگہ شیطان موجود ہے اور وہ برائی کا حکم دیتا ہے اب جب بھی تم کوئی کام کرنا چاہو تو فیصلہ کرتے وقت تو خیالت آتے ہیں ایک اچھا ایک برا نماز پر اٹھنا ہو تو چلو کوئی بات نہیں تھوڑی درورت ہو جاتی ہوں لیکن دوسرا جو ہے ضمیر انسان کا جس کو فرشتہ کہتے ہیں جس کو ہم وہ کہتا ہے نہیں ابھی اٹھو پر نماز پڑھو تو شیطان تو رگوں میں بھی دورتا پڑھتا ہے جب آن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے بیان فرمائی تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی رگوں میں بھی شیطان آپ نے کہا ہاں مگر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے وہ یہ برائی کا حکم نہیں دیتا لیکن اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتا چلیے جناب